سب سے پہلے میں یہاں معزز مہمان ہماری بہنیں ہماری سنسا کے سبی سدسوں کا شکریہ اس گریٹ ڈے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں دوستوں آج کا دن انسانیت کی تاریخ میں سب سے عظیم دن ہے عظیم اس لیے ہے کیونکہ یہ عورتوں سے منصوب ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک عورت صرف ایک یونٹ نہیں ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ میں پلیورر ہوتی ہے جمع ہوتی ہے فیوچر ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ کئی کردہ نباتی ہے سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ سسران میں جاتی ہے تو کسی کی بیوی کسی کی بہو اور کسی کی ماں کا رول ادا کرتی ہے اور ان سب رولوں کو ادا کرتے کرتے وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ وہ اس کی خود کی اپنی پہچان کیا ہے اس کا خود کا اپنا وجود کیا ہے اور یہ جو وومنز ڈے بنایا جا رہا ہے اس کا مین یہی مقصد ہے کہ وومنز ڈے جو ہے اس میں عورتیں اپنے آپ کو پہچانیں اور یہ جو ارگنائز کیا گیا ہے نئی پہچان کے ذریعے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ عورتیں آگے آئیں اور اپنے آپ کو پہچانیں شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ایک انسان عالم بنتا ہے لیکن جب ایک عورت کو تعلیم دی جاتی ہے تب ایک پوری پیڑی جو ہے تعلیم یافتہ ہوتی ہے لیکن ان سب باتوں میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان سب رول کو ادا کرتے کرتے ایک عورت خود کہیں نہ کہیں اس بات کو بھول جاتی ہے کہ وہ خود دراصل کون ہے اس کی خود کی پہچان باقی کے سائے رشتے ہٹا کر سائے رشتے نبھاتے نبھاتے وہ خود کو کھو دیتی ہے بس ایک اور خود کی اپنی پہچان کیا ہے اسی مہم کو آگے بہانے کے لیے وومنز ڈے رکھا گیا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آٹھ مارچ کو یوم خواتین وومنز ڈے پوری دنیا میں منائے جاتا ہے بڑے دھومدھام سے منائے جاتا ہے سب سے پہلے اس کی شروعات امریکہ میں اٹھائیس سروری انیس سو نو کو ہوئی لیکن بعد میں سے انٹرنیشنل درجہ حاصل نہیں ہوا پھر انیس سو نو کو ہوئی اور عورتوں کو ان کے ووٹ دینے کے حق کے لیے کوپی ہنگ میں ایک میٹنگ ہوئی جس سے ہم وومن ڈے منایا گیا اور اس سے انٹرنیشنل درجہ دیا گیا اور پھر اس دن کی ویلیو بعد میں اور بڑھ گئی جب انیس سو سترہ میں روس میں عورتوں نے ایک آندولن کیا جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا اس سے پہلے روس میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا اگر ہم بات کریں اپنے ملکی چاہے وہ موڈرن زمانہ ہو یا پاسٹ کا ہو عورتیں کہیں بھی کسی بھی اسٹری میں پیچھے نہیں ہیں جیسے ہم موڈرن زمانے میں کلپلہ شاولہ کو لے لیں اور آنتری چیاتری سنیتا ویلیمز کو لے لیں تو وہ لوگوں نے ہر مطلب ہر اس میں موڈرن زمانہ ہو اس میں بھی ترقی کی ہے اور جو عورتیں اگر پرانی اسٹری اٹھا لیں تو اس میں بیگم حضرت محل ہیں بیگم حضرت محل ہیں اور رضیہ سلطان ہیں ان لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہے